پڑی حسن بصری نے فرمایا اگر تمہارے رفقہ سفر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشکت میں سوس نہ کرے تو کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے بصورت دیگر بیٹھ کر پڑھی جائے لیکن ہر حال میں کشتی کے ساتھ قبلے کی سمت گھومتے رہنا چاہیے یعنی اگر کشتی مڑ رہی تو آپ مڑ جائیں آپ کا روح قبلے کی طرف ہی رہے فرض نماز کے لیے سواری سے اترنا پڑھئے اس کو کیکہ میں اتنی دو بتایا پھر مجھ سے پوچھتے ہیں گاڑی میں پڑھ لیں آمیر بن ربیہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر اپنے سر کے اشارے سے نوافل ادا کرتے دیکھا جہاں بھی آپ کا امو ہوتا البتہ فرض نماز ادا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے مجبوری کی طرح سواری پر نماز پڑھنا جیسے جہاز میں عطا بن ربا نے سوال کیا کیا عورتوں کو اجازت ہے اپنی سواری کے جانوروں پر نماز پڑھ لیا کریں انہوں نے جواب دیا کسی حال میں انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی پریشانی کی کیفیت ہو یا اتمنان کی یہ فرائز کی بات ہے یہ فرض کی ادائیگی ہے کیونکہ اکثر کہتے ہیں مرد تو چلے جاتے ہیں ہم لیڈیز پھر باہر کہاں پڑھیں لیڈیز باہر ہر جگہ گھومتی ہیں لیکن نماز کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے مختصر قرات کرنا سفر میں آپ چھوٹی کریں تاکہ جلدی نماز مکمل ہو اور اپنے کام پر چلیں براہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی تو آپ نے اس میں ایک رکت میں و تین و زیتون کی تلاوت فرمائی سفر میں نفل نماز سواری پر بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت جیسے ابھی پیچھے بھی ہم پڑھیں و تر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں سواری میں اور اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے قبلہ رخونا ضروری نہیں سفر میں نمازیں جمع کرنا جمع کرنے سے مراد کیا ہے جمع کرنے کا مطلب ہے نمازی زہر اور اثر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں زہر اور اثر پیر اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھیں اور اگر ان میں سے پہلی نماز کے وقت میں پڑھ لیں تو اس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے یعنی زہر کے وقت ہی اثر پڑھ لیں تو کیا ہے یہ جمع تقدیم یا دوسری نماز کے ساتھ مؤخر کر کے پڑھیں تو اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے یعنی عشاء کے وقت مغرب پڑھنا واضح؟ نمازیں قصر کی وجہ خاص طور پر سفر ہی ہے سفر کے علاوہ نماز کو قصر کرنا جائز نہیں ٹھیک ہے؟ سفر کے علاوہ نماز چھوٹی نہیں پڑھ سکتے گھر میں اور نماز کو جمع کرنے کا سبب ضرورت اور عذر ہے جمع کرنے کا سبب کیا ہے؟ ضرورت اور عذر جب اسے ضرورت پیش آئے تو وہ کم اور لمبے سفر دونوں میں ہی نماز جمع کر سکتا ہے چھوٹا سفر ہو یا بڑا لیکن اس کی کوئی ضرورت ہو ایسے نہیں کہ بیٹھ کے گفشہ مارے اور وقت نکل رہا ہے مغرب کا کوئی نہیں عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں گی نہیں اگر ضرورت ہے کوئی تو اور بات ہے مثلا آپ گئے ہیں کہ علاج کرانے ہیں ڈاکٹر کے کلینک پر آئے ہیں کوئی سیشن چل رہا ہے کوئی سرجری ہو رہی ہے کچھ ہو رہا ہے آپ پھر تاخیر کریں لیکن یہ تو نہیں کہ ٹی وی کے آگے بیٹھے رہے ہیں اور آپ پھر قضاء کر کے اور خام خامے اس کو جمع کریں اسی طرح بارش اور اس جیسی دوسری وجوہات سے بھی نماز جمع کی جا سکتی ہے بیماری اور اسی طرح کی دیگر وجوہات کی بنا پر بھی جمع ہو سکتی ہے نماز کو جمع کرنے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کا مقصد امت سے مشکت کو ختم کرنا ہے زہر اور اثر مغرب اور اشاء کو ملانا معاذ بن جبل سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر سفر میں زہر اور اثر کو اور مغرب اور اشاء کو جمع کر کے پڑا یعنی اسی طرح پڑھ رہے تھے باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن دشمن کا خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے نا تو آپ نے نمازیں جمع کروائی تھی ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورانے سفر میں زہر اور اثر کی نماز کو اسی طرح مغرب اور اشاء کو ملا کر پڑھتے تھے جمع تقدیم و تاخیر انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زوالِ افتاب سے پہلے سفر کا آغاز کر لیتے یعنی ابھی زہر کا وقت نہیں آیا تو زہر کو اثر کے وقت تک مؤخر کر دیتے یعنی بارہ بجے زہر شروع ہوگی اور آپ ساڑھے گی آرہ نکل گئے ہیں تو پھر آپ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تاکہ اثر کا وقت آئے تو اتریں اور دونوں نمازیں کٹھی پڑھ لیں ٹھیک ہے پھر زہر اور اثر دونوں کو ملا کر پڑھتے جب سورہ ڈھلنے کے وقت سفر شروع کرتے تو زہر پڑھ کر سفر کے لئے سواری پر سوار ہوتے ٹھیک ہے یعنی ٹائم داخل ہو گیا ہے یعنی داخل ہو گیا پھر بھی آپ کے کوئی نہیں بعد میں جا کے پڑھ لیں پڑھ کے نکلیں پھر ٹائم نہیں داخل ہوا تو بعد میں پڑھ لیں ہو گیا ہے ٹھیک ہو من سنس کی بات ہے کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں بس نماز نہ چھوڑے ہمیں یہ مسائل پتہ نہیں ہوتے اور ہم نماز چھوڑ کے بڑھ جاتے ہیں اب تو ٹائم ہی گزر گیا